اور دیپا ولی کے تیوہار آنے میں محس کچھ ہی دنوں کا بقت بچا ہے ایسے میں دلی کے علاقے علاقے سے جو تصویریں سامنے آ جائی ہیں اس سے دلی پر خطرہ پھر بڑھتا دیکھ رہا ہے آنند بیہار غازی آباد صاحب آباد جیسے علاقے میں پردوشنل کا اجتر خطرے کے نشان سے اوپر ہیں اگلے آدھے گھنٹے ہم آپ کو دلی اور آس پاس کے علاقوں کے حال کو بتائیں گے ساتھی ہم بتائیں گے کہ ان حالات میں کیسے آپ وائی پردوشنل کے پرکوب سے اپنے آپ کو سرکشت رکھ سکتے ہیں اور دلی کے آنند بیہار علاقے میں حالات بہت خراب ہیں آنند بیہار ایک یو آئی چھ سو پچاس کے قریب پہنچ گیا ہے بہت ہی خطرناک ستا رہے ہمارے سموادت آدیت نایر نے حالات کا جائزہ لیا دلی انسیار میں پولیوشن کا کہر دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے میں آپ کو یہ درشت دکھا دوں کہ کیسے ہم ابھی آنند بیہار کے فوٹوگر پر کھڑے ہیں اور اس فوٹوگر برد سے آپ دیکھ پاں گی کہ کیسے پورے دلی انسیار میں اس پورے علاقے میں ہی کہیں نہ کہیں ایک سماغ بیٹھ چکا ہے سماغ یعنی سماغ اور فوق کا ایک مشرن یہ کافی ایک دینجرس فوق ہے سماغ ہے جو اگر آپ جس کے ساس لیتے ہیں تو اس سے آپ کے کہیں نہ کئی فیفٹے خراب ہو سکتے ہیں کافی ہو اگر کچھ سارے تو اس طریقے سے ہمیں اگر ہر سال ساس لینا پڑے تو ہو سکتا ہے کہ کینسر تک ڈیویلپ ہو تو اس طریقے کے سماغ میں اپنے فون پر یہ دکھانا چاہوں گا آپ کو یہ انڈیکس آپ دیکھیں یہ نمبر جو کہہ رہا ہے سات سو بیس نو سو نینڈیاں پہ تک ہی یہ نمبر جاتا ہے سات سو بیس ڈیویلی سرکار اور کندر سرکار نے اپنے طرف سے بہت سارے وعدے ضرور کیے دلی سرکار نے یہ بھی کہا کہ سرکار نے بھی کہا کہ جو پرالی جلائی جا رہی ہے پرالی کے بھی انہوں نے کہیں بہت سارے سلیوشن ڈونڈ لیا ہے پر ابھی تک یہ کوئی بھی کام نہیں آئے کیونکہ جیسے جیسے ہم دیکھ رہے کہ دیوالی کے پاس وہ وقت آ رہا ہے تو یہ پرالی اور کئی سارے فیکٹرز کے لیے سے پولیوشن بڑھ ہی رہا ہے اور ابھی بھی یہی دیکھنے کو ملے گا کہ جیسے ہی دیوالی آئے گا دیوالی کے ٹائپ پہ جب لوگ پٹا کے فورڑیں گے اور باقی بہت کچھ ہوگا تو اس کے چلتے ہی پولیوشن اور زیادہ بڑھے گا اور ٹھن جیسے جیسے آ رہی ہے دلی پولیوشن ہر سال ایک ایسی دکھنے ایک ایسی بیماری کہہ سکتے ہیں جو ہر سال دلی واسیہ کو اور دلی انسی آر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے کامرہ پرسنٹ کونکوشن کے ساتھ مہدو تناہر انڈینیوز دلی اور گازی آباد کا ایک ایو آئے بی ساڑھے چھے سو کے پار چلا گیا ہے جسے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں سوادہ تا جتن گوسوامی نے گازی آباد میں حالات کا جائزہ لیا یہ دلی انسی آر کا نظارہ ہے سب کچھ کافی دھندلا ہے جہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم سموگ کی بات کر رہے ہیں میں اس سمیں گازی آباد میں پرتاب بیہار علاقے کے پاس والے فلائی آور پر موجود ہوں اور واقعی یقین مانیے سب کچھ دھندلا دھندلا ہے کیونکہ ایر قوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ہوا کی گنوٹتہ لگاتار خراب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو دھندلا پن ہے یہ سموگ ہے وہ چھا گیا ہے اگر گازی آباد کے ایر قوالیٹی انڈیکس کی بات کریں تو وہ 357 ہے اور لگاتار وہ ریڈ زون میں بنا ہوا ہے اور دیوالی جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے اس پردوشن کے اسطر کا بڑھنا اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ دیوالی کے آس پاس نشطر طور پر اگر پٹاکے چلے تو یہ بہت خطرناک استطیتی ہو جائے گی دم گھوٹو یہ ہوا ہے جانکار بتا رہے ہیں کہ ہوا پر اس سمیت دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں اوکسیجن کی کمی محسوس کی جا سکتی ہے ایر قوالیٹی انڈیکس میں نے بتایا کہ 357 ہے گازی آباد کا دن کے سمیں لیکن رات اور صبح کے وقت یہ کمپیرٹیو لی بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے اس کے کئی انعے کارن ہو سکتے ہیں گریڈیڈ رسپونس ایکشن پلان بھی لاغو ہے لیکن کئی جگہوں پر کودا جلانے کی خبریں آتی رہتی ہیں پرشاسن کے پاس اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو مانکوں کے ویرود کام کرتے ہیں جیسے نرمان کارے آدھی بینا مانکوں کے کرنا تو نشت ہے ان پر شکنجا کسنا بہت ضروری ہے اور لوگوں کو جاک رکھ کرنا بھی بہت ضروری ہے تب ہی شاید اس پردوشن جیسی خطرناک جو ستیتی بن چکی ہے اس سے نجات مل پائے گازی آباسے جتن گو سوامی انڈیا نیوز تو کئی کری سموچے دلی انسی آر میں اس وقت پردوشن اس اسطر تک پہنچ چکا ہے کہ لوگوں کو سواس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تمام بیماریاں اس کورونا کال میں پردوشن کے چلتے پناپ رہی ہیں آقڑے کیا کہتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے تھے پرمک شہروں کا ایک کیوائی فرید آباد پانچ سو اکیس یہاں پر چل رہا ہے سونی پت میں سات سو اسی اور غازی آباد ایک ہزار انیس پہنچ گیا ہے دلی میں حالاکہ چھے سو چونتیس ہے لیکن یہ بھی بہت خطرناک کا اس طرح ہے ممبئی چار سو دو آگرہ تین سو چھے پر ہے فرید آباد پانچ سو اکیس ایک یو آئی ہے یعنی ائر کوالیٹی انڈیکس اور سب سے برا حال غازی آباد کا جو کی ایک ہزار انیس پر ہے یعنی یہ مانا جا سکتا ہے کہ غازی آباد میں ہوا نہیں زہر ہے اس وقت فیضاؤں میں اور یہ ایک یو آئی کا اس طرح ہے آکڑوں میں ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں نیچے بھی پرمک شہروں کا ایک یو آئی آپ لگاتار دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بتا رہا ہے کہ وائی پروڈوشن کتنا گمبیر ہو گیا ہے دلی انسی آر خاص طور پر ممبئی میں بھی چار سو دو ہے اس سے کتہ ہی مطلب نہیں ہے کہ یہ بہتر استطی میں ہیں کوئی بھی ایک یو آئی جو کی دو سو سے اوپر جا رہا ہے وہ اتدھک خطرناک اسطر کی طرف گمبیر استطی کی طرف بڑھتا ہے اور چار سو کا اسطر بھی بہت خطرناک مانا جا سکتا ہے تو ممبئی بھی بہتر نہیں ہے آگرہ سب سے کم ہے اس میں تین سو چھے پر فرید آباد پانچ سو اکیس ہے سونی پت سات سو اسی ہے ایک ہزار انیس غازی آباد